جامعات میں اسادزہ کی بھرتی پر پابندی نامنظور اکڈیمک سٹاف اسوسییشن کی جامعات کو بند کرنے کی دھمکی پنجاب میں تدریسی عمل موطل ہونے کا خدشہ پنجاب ہائر ایڈوکیشن کو قانون کا علم ہے نہ ہی یونیورسٹیز کی ضروریات کا اندازہ فپواسہ نے واضح پیغام دے دیا شہریوں کی تفریقہ بڑا ذریعہ خاتم پی ایچے نے منی مارکیٹ گول بگ میں بنے فوارے کو ختم کر دیا سابق حکومت نے پانچ سال قبل شہریوں کی تفریق کے لیے فوارہ قائم کیا تھا دینگی کی پیدائش کے باعث فوارہ ختم کیا ترجمان پی ایچے شہریوں کے لیے خوبصورت درخت نمہ موڈل بنانے کازم یود فیسٹیول میں کروڑا روپے کی مبجینا کرپشن نیب نے رانہ مشہود کو آٹھ جولائی کو طلب کر لیا سبح گیارہ بجے پیش ہونے کا حکم سابق وزیر رانہ مشہود کی رات دو بجے امریکہ جانے کی کوشش ناکام ایف آئی ایمیگریشن حکام نے ائرپورٹ پر روک لیا نام بلیک لسٹ میں شامل ہونے کے باعث قطر ائر ویس کی پرواز سکس ٹو ون سے آف لوڈ کیا ایف آئی ایمیگریشن حکام نے لیگی رہنما کو ساڑھے چھ گھنٹے بعد گھر جانے کی اجازت دی نام بلیک لسٹ میں ہونے کا ائرپورٹ پر پتہ چلا کیس سے متعلق پوچھنے پر عملے نے لاعلمی کا اظہار کیا رابطہ کرنے پر مقدمے سے متعلق دریافت کرنے میں فلائٹ چلی گئی میرے خلاف چھ سال کا روائی کی گئی کچھ نہیں ملا دامن صاف ہے رانہ مشہود کی لاہور نیوز سے گفتگو رانہ مشہود امریکہ جانے سے روکنے پر سوالات اٹھنے لگے کس کی درخواست پر نام بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا کیا لیگی رہنما کے ورنج گرفتاری جاری ہو چکے رانہ مشہود کا نام بلیک لسٹ میں تھا باہر نہیں جانا چاہیے پی ٹی آئی حکومت میں بند دروازے سے پیغام نہیں جاتے ٹیکس نہ دینے والوں کو ٹیکس دینا پڑے گا صوبائی وزیر اطلاعات سمسان بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہاڑ ڈالر کی قیمت میں کمی کے لیے بہت کام کرنا ہوگا تاجر برادری کے تحفظات دور کرنے کا بھی آزم کرپشن ختم نہیں کر سکتے کم ضرور ہو سکتی ہے کرپشن ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے اسادزہ ملک کی سب سے بڑی فورس ہیں ان کے ٹرانسفر پینشن اور تنخواہوں کے معاملات حل کرنے ہیں صوبائی وزیر سکول ایڈوکیشن ڈاکٹر مراد راس کی پریس کانفرنس آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل فواد حسن فواد اور اہد چیمہ احتساب عدالت میں پیش کیس کی سواند آٹھ جولائی تک ملتبی شہبال شریف قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے باعث پیش نہ ہو سکے شاہد شفیق امتیاز حیدر اور بلال پدوائی وکلا ہرطال کے باعث پیش نہ ہوئے چیئرمن سینٹ کی تبدیلی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا قرار اپوزیشن کی کال پر کوئی باہر نہیں نکلا اب این ہاؤس ہنگامہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب حکومت بنانے میں کوئی ہارتھ ٹریننگ نہیں کی گورنر پنجاب کی میڈیا سے گفتگو گردوارہ ڈیرا صاحب میں مہاراجہ رنجید سنگھ کی ایک سو اسیمی برسی کی تقریب گورنر پنجاب چودری سرور کی خصوصی شرکت دنیا بھر سے سکھوں کی بھی شرکت رائل پام کلپ کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے ریلوے نے روڈ میپ تیار کر لیا سی او ریلوے کی سربراہی میں نور اپنی مینجمنٹ کمیٹی بنانے کا فیصلہ وزیر ریلوے شیخ رشید کلحتمی منظوری دیں گے وکیل کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا معاملہ لاہور بار اسوسییشن اور سیٹیو کے درمیان مذاکرات کامیاب لاہور بار کا ہر تعل ختم کرنے کا اعلان ٹرافک پولیس وکام وکیل کے خلاف مقدمہ واپس لینے کے لیے رضا مند کچھ دیر بعد پرچہ خارج ہو جائے گا سینئر نائب صادر لاہور بار ایجاز بسرا ہسپتال فضلہ فروخت کرنے والی پانچ فیکٹریان سین پانچ افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ساڑھے تین ٹین فضلہ اکیس ہزار ویسٹ بیگز برامت زلین زامیہ نے رپورٹ جاری کر دی سرکاری ہسپتالوں کے ویسٹ کی ری سائیکلنگ کا معاملہ ڈیپٹری کمیشنر کی زیر صدارت بتیس ہسپتالوں کے ایم ایس صاحبان کا اجلاس میں شرکت مونسون میں خستہال امارتیں گرنے کا خدشہ شہر میں امارتوں کے تحقانے بنانے پر پابندی آئید کھلیام درجنوں تحقانوں کی خدائی کی جانے کا انکشاف راوی زون علامہ اقبال ٹاؤن داتا گنج بخش گل بگ اور شالی مار زون سر فہرست کمیشنر نے غیر قانونی تحقانوں کی خدائی سے متعلق رپورٹ طلب کر لی چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نصیم کھوکر کی زیر صدارت اجلاس پنجاب میں سپیشل اکنومک زونز کو بجلی کی فراہمی سے متعلق امور کا جائزہ سنت کا پیہ گھومنے سے ملک ترقی قرآ پر گامزن ہوگا حکومت سنتکاروں سرمائکاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی چیف سیکرٹری پنجاب اور میڈیکل سٹورز کی چیکنگ اور سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ دپٹی کمیشنر کی زیر صدارت دسٹک کوالیٹی کنٹرول بورٹ کا اجلاس دسٹک کوالیٹی کنٹرول بورٹ کے تمام سٹاف کے آج ہی تبادلے کے حکمات ڈرگ انسپیکٹرز اپنے وزٹ کی ریپورٹ روزانہ دیں ڈپٹی کمیشنر کی ہدایت